اس کے بعد ہم بات کریں گے سٹارٹ اپ فنڈنگ کو لے گا سٹارٹ اپ فنڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیش کا کوئی بھی انسان اگر سٹارٹ اپ کرنا چاہتا ہے تو سرکار اسے فنڈنگ کراتی ہے سٹارٹ اپ کرنے میں اس کی مدد کرتی ہے اس میں پہلے استان پہ امریکہ ہے یہ تو آپ سبی کو پتہ ہے دوسرے پہ چین ہے اور تیسرے پہ انگلینڈ ہے اور چوتے پہ ہمارا دیش بھارت ہے ہمارے دیش کی سرکار اگر کوئی سٹارٹ اپ کرنا چاہتا ہے تو اسے فنڈنگ کرائی گی کچھ کانون ایسے ہوتے ہیں جو کاغزوں میں علب ہوتے ہیں اور باسطیبک جیبن میں ان کا وون سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا ہے اگر فنڈنگ کی بات کرتے ہیں تو کوئی نیمن برگے کا انسان یا مدیم برگے کا انسان اگر اپنا سٹارٹ اپ کرنا چاہے تو سرکار اسے فنڈنگ اتنی اچھی نہیں کرا سکتی کیونکہ ہم سبھی لوگ اسی دیش میں رہتے ہیں اور ہمیں سب کچھ پتا ہوتا ہے کس طریقے سے ایک نیمن برگے کے یا ایک نچھلے برگے کے بیقتی کو کس طریقے کی فنڈنگ کرائی جاتی ہے آپ سبھی کو پتا ہے کہ اگر کوئی مدیم برگا یا نیمن برگا انسان اگر بینک سے لون لے لیتا ہے تو اس کے بعد بینک اس کی کیا عالت کر دیتی ہے مچھر کی طرف اس کا خون چوس لیتی ہے سٹارٹ اپ فنڈنگ بھی انہی لوگوں کو اچھی دی جاتی ہے جو لوگ پہلے سے ہی اس برگ کے ہیں یا مدیم برگ میں بھی وہ لوگ اچھے اس طرقے انسان ہوں کوئی نیمن برگ یا مدیم برگ کا بیقتی فنڈنگ کے لیے بینک سے اگر رینڈ لینے جاتا ہے تو بینک کے اسے اتنے زیادہ چکل لگانے پڑتے ہیں جتنی فنڈنگ کو اسے بینک سے پرابت ہونے والی ہے اس سے زیادہ کہ وہ چپلگی سے لیتا ہے اور اس کے بعد بینک اسے پورا پیسہ نہیں دے پاتی اس میں سے کچھ کٹ ہوتی بینک کر لیتی ہے جو کی دنیا بھر کے چارجس کے نام پہ وہ رکھ لیتی ہے اگر دوستو آپ کو سٹارٹ اپ کرنا چاہتے ہو تو آپ بینک میں جاؤ اس کے بعد آپ کو پتا چلنے والا ہے کہ بینک کتنے چکر کٹ آتی ہے وہ پیسے دینے کے لیے اور جبکہ وہ پیسے آپ کو باپس کرنے ہوتے ہیں بیات سہیت لیکن پھر بھی بینک کی ایسے پیسے دینے میں خیر اگر آپ نے بھی کبھی بینک سے لون لیا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا کہ بینک کتنے زیادہ چکر کٹ آتی ہے